اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوڈیوب چینل ریل پریکٹیکل کے توسر سے تمام دوست احباب کی حدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی آج ہم اپنے چینل کے اوپر جو نسخہ لے کر آئے ہیں وہ اتنا کسیری ہے کہ جو دوست اس کو بنائے گا وہ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوگا اور یہ نسخہ فراکی طور پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو کشاکی طور پر جو استعمال کرنے کا طریقہ وہ میں نے آپ دوستوں سے پوچھنا ہے اس کے بعد پھر اس کا اگلا جو نیکسٹ بارٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے قدمت میں پیش کیا جائے گا بہت سارے دوستوں نے پوچھا کہ آئرن جو میگنٹ لیس تھا یعنی کہ جو میگنٹ فری جو لوحہ ہے اس کا میں نے ایک بارٹ جو ہے وہ اپنی چینل کے اوپر جو ہے وہ دیا ہوا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ دوستوں کے سامنے جو ہے وہ دوسرا اس کا پارٹ بھی جو ہے وہ پیش کیا جائے گا کسی وجہ یا کسی مصروفیت کی وجہ سے یا کسی کچھ اور پرابلم کی وجہ سے جو ہے وہ ہم چینل کے اوپر ویڈیو لگتار اپلوڈ نہیں کر رہے تو لیکن جی یہ دوستوں کی شکایت جو ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور اس کے اوپر عمل درامت کیا جائے گا اور جو شکایتیں ہیں آپ کی وہ بھی جناب ان کا عضالہ کیا جائے گا ان کا جناب حل بتایا جائے گا اور آپ سے بہت معذرت کے جتنے ہم لیٹ ہوئے ہیں اتنے انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین سے بہترین نسکے آپ کی خدمت میں پیش کریں اور تجربت خدا نسکے پیش کریں تو اسی کے ساتھ جو ہمارے چینل سے جن لوگوں نے نسکے بنائے جو لوگ ان میں کامیاب ہوئے ہم ان کو تعدل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور جو لوگ اس چینل کے نسکوں کے اوپر محنت کر رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی کامیابی سے نوازے تو جی زیادہ تحیر نہیں کرتے آتے ہیں نسکہ کی طرف نسکہ کے پہلے آپ اجزاء سن لیں دس طولہ نمک کھانے والا نمک سفید یہ نہیں دس طولہ سینکھیا سفید دس طولہ نشادر ٹھکری دس طولہ پارا مصفہ دس طولہ شورا خالص دس طولہ کفور بیم سینی دس طولہ سجی سیا اور دس کلو دودھ گائے کا یہ جناب اس کے اجزاء ہیں اب اس کا طریقہ کا سماعت فرمالیں تمام اجزاء کو پیس کر دس کلو دودھ گائے میں ملا کر نرم نرم آگ پہ پکانے کے لئے رکھ دیں جب پکتے پکتے دودھ پانچ کلو یعنی کہ آدھا دودھ ہتم ہو جائے اور آدھا دودھ رہ جائے تو اس کو اتار کر نیچے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں جب یہ نیم گرم حالت میں ہو تو اس کو کھٹا لگا کر اس کو دہی بننے تک کے لئے رکھ دیں بارہ گھنٹہ بار دہی تیار ہوگی اب اس دہی سے مکن اکسیری حاصل کریں اور بعد میں گی حالس بنا لیں یہ آپ کا ایک حصہ تیار ہوا اب جو باقی آپ کے پاس لسی موجود ہے جو آپ کے پاس باقی لسی بچی ہے اب آپ اس میں تین سے چار گناہ پانی ڈالیں اور اس کو چار دن تک کھلاتے رہیں اور پانچ میں روز اس کو مقتر لے کر پھشک کریں آپ کو برتن میں نیچے سفید کلر میں ایک نمک ملے گا یہ نمک آپ کے بہت سارے اجزاء یعنی کہ مکس اجزاء قیمونار بھی ہیں مدبر بھی ہیں اور جاری اور اکسیری بھی ہیں یعنی کہ یہ جو بھی آپ کا نمک آپ کو ملا ہے یہ ایک نمک اکسیری ہے اب اس نمک کو کسی چینی کی پیادی میں رکھ دیں تو یہ تقریباً چند دنوں میں چار یا پانچ دنوں میں یہ تیل ہو جائے گا یہ آپ کا ہوائی تیل تیار ہے یہاں تک میرا تجربہ شدہ ہے اس سے آگے کیا کام لیں تمام صاحبہ صاحبہ پنہ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ کمنٹ کر کے اس کے اوپر اپنی ارانمائی فرمائیں شکریہ موسیقی موسیقی